اور یاد رکھنا میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا مگر یاد رکھیں آپ کے لئے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر بڑے سے بڑا عالم بڑے سے بڑا مفتی بڑے سے بڑا خطیب بڑے سے بڑا عدیب اگر آپ کے لئے دعا کر دے اللہ چاہے تو دعا قبول کرے اللہ چاہے تو رد کر دے وہ قادر و قیم بے نیاز ہے وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے وہ قبول کرے تو کرم ہے رد کر دے تو اس کا عدل ہے اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے لیکن سنو سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لئے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے حضور فرماتے ہیں دعا والدہی لے والدہی کا دعای لکم تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا کرتی ہے جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کرتی ہے نا کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا عرش کہتا ہے کیسے رکوں آج ایک ماں اپنی اولاد کے لئے دعا کر رہی ہے جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا میں ہلنا بند نہیں کروں گا قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا ہم نے تو اس سے پہلی اس کی دعا کو قبول فرمالے آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پانچ وقت تک یہ نمازی ہے نیک ہو گئے بہت ماں نماز بھی پڑتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا ماں اگر نماز نہیں پڑتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے ایک صحابیہ باہر گئے رسالت میں آکے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لئے میں کھانے میں جاتی ہے حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو عدب سے اس کو اٹھا کر لہ اور اس کے بستر پر لٹا دے یہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے ماں باپ کو گھر کا کچھرہ سمجھا جاتا ہے ماں باپ کو زلین اور رسوہ کیا جاتا ہے یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے خواتین بھی ماں بنے گی تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد کرے گی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے جیسا سلوک کرو گے اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی یہ بڑے عظیم لوگ ہیں ماں باپ کا جھلی پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ سواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ سواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھلی پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے سواب ملتا ہے اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں یہ چہرے احساس ہو جائیں اس دن پڑھو اس کی قضا ہے دس تاریخ کی فجر نہیں پڑی تھی جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا زندگی بر میں اس کی قضا ہے ہر عبادت کی قضا ہے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا وہ عبادت ہے اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی اس کی کبھی قضا نہیں ہو سکتی اور زندگی میں جس دن ماں باپ نہیں ہوں گے اس دن آپ کو اپنے ماں باپ یاد آئیں گے ارے میں کیا میں کیا اور آپ کیا اپنی کیا اوقات اور اپنی کیا غیصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زندگی میں کئی مرتبہ اپنے ماں باپ یاد آئے اگر ہر موقع کا ذکر کروں تو ایک طویل وقت چاہیے لیکن تو میں عرض کر رہا تھا کہ کئی بار حضور کو والدین یاد آئے لیکن ایک مقام پر حضور ایک موقع صرف ارز کر رہا ہوں ایک موقع صرف ارز کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام و تصمیم کو جب ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور کی آنکھوں میں آسو آجا حضور کو ظاہر سی بات ہے جو رحمت اللی العالمین ہو جو سب سے پیار کرتے ہوں وہ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہوں اور حضور کے ماں باپ جیسے ماں باپ ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کسی کے نہیں ہے اگر بات حضور کے والدین کی آئی ہے تو مجھے حضور کی امی جان کی یاد آگئی حضور کی امی جان سیدہ آمینہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شائری کرتی تھی شائراتی حضور کی امی جان ان کی شائری کتابوں کے اندر موجود ہے بہت بڑی دانش وقتی حضور کی امی جان سیدہ آمینہ خاتون سلام اللہ علیہہ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں اس کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی حضور علیہ السلام کی عمرت جب چھ سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمرت چھ سال کی تھی حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزاد محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یسرب میں ہے یعنی موجودہ مدینہ منورہ اس وقت وہ مدینہ نہیں بناتا یسرب اس کہلاتا یسرب میں ہے تمہارے اببہ کی قبر چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کلاتی ہوں حضور علیہ السلام چھ سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں حضور کا یہ پہلا سفر ہے چھ سال کی عمر میں اور چھ سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے تجارب کے لیے نہیں ہے نماز کے لیے نہیں ہے بلکہ مزار کی زیارت کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لئے کیا اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لئے چھ سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف دو مہینے یا تین مہینے یا چار مہینے کے اندر عمل کی شکل میں تھے حضور کے والد کا وصال ہو گیا حضور کے والد کا وصال ہو گیا وہ تجارت کے لئے گئے تھے ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں جناب عبد المتلیف سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے تین نفری کافلہ حضرت سیدہ آمینہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف اب میں اس کو یسرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہ یسرب کہنا بے عدبی ہے لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یسرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بناتا لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا تو سرکار چلے ایک مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں چھ سال کی عمر میں اور والد کی قبر پہ جاتے ہیں امی کے ساتھ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مقتل مکرمہ تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے اور شوہر کا صدمہ حضور کی امی جان کی عمر ابھی اٹھارہ انیس سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی اٹھارہ انیس سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے سوچے نظرہ اگر کوئی عورت انیس سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ حضور کی امی بیوہ ہوئی ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں اور حضور کے والد کا ویسال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داری کے بال بھی نہیں نکلے تھے بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا ویسال ہو گیا یعنی زندگی کی مکمل بہارے بھی نہیں دیکھی ہے اور ویسال ہو گیا تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے اور چھ سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوگی جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے وددہا کہہ کر جس کے ظلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر جس کی ماں کو قرآن گویا کہ مطلعیل فجر حق کہے آخر اس رسول آزم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ تو کبھی بیٹے کا چیرہ دیکھتی ہے کبھی شوہر کی قبر دیکھتی ہے اور اشعار پڑتی ہے شوہر کی یاد میں اور بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے پھر آخری بار قبر دیکھ کر کے نکلتی ہے اسی میں طبیعت میں تبدیلی شروعی طبیعت بدلنا شروعی سفر شروع بہا یہاں تک کے مقام ابوہ تک پہنچتے پہنچتے اب سفر کی حمد نہیں رہی تو ام ایمن سے کہتی ہے ام ایمن اب میں یہاں سے آگے جانے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے تو ام ایمن کے سہارے اپنی سواری سے نیچے اترتی ہیں اور نیچے اترنے کے بعد ایک چھوٹا سا تیلا تھا جو اب بھی ہے اس پر چڑتی ہیں اس وقت سفر میں تکیہ بھی نہیں تھا تو حضور نے اپنے نننے ہاتھوں سے پتھر تلاش کیا اور اپنی ماں کے سرہانے چھوٹا سا پتھر رکھا اور چٹائی پہ ماں کو لٹا دیا حضور کی امی جان لیٹیو بھی ہے اور سینے کے پاس اللہ کے رسول چھ سال کے اللہ کے رسول جلوگر ہے کبھی حضور کی امی حضور کا چیرہ دیکھتی ہے اور کبھی ام ایمن کو دیکھتی ہے اور روتی ہے حضور ماں کو روتا دیکھ کر روتے ہیں اور حضور امی سے پوچھتے ماں تم کیوں رو رہی ہو میں جب بھی اپنی ماں کو ماں کہتا ہوں تو صرف اس نیت سے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے آمنہ کو ماں کہہ کر پکا رہا ہے بس اس یادگار کو زندہ کرنا ہے اسی لیے ہم اپنی ماں کو ماں کہتے ہیں بس ماں کو ماں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب نے آمنہ کو ماں کہہ کر کے پکا رہا ہے اور اللہ اکبر ساری کائنات جس کو پکارتی ہے ساری کائنات جس کو پکارتی ہے اس نے آمنہ کو پکارا ہے یہ میرے نبی کی ماں کی شام ہے یہ میرے نبی کی ماں کا مقام ہے حضرت آمنہ خاتون دیکھتی حضور کیا کہتے ہیں امی تم کیوں رو رہی ہو تو ام ایمن کا ہاتھ پکڑ کر چہرہ رسول کا دیکھ کر کہتی ہے ام ایمن اب میں بچوں گی نہیں یہ میری آخری ساتھیں ہیں میرا بیتا بڑا شان والا ہے میں نے بڑے شان والے بیتے کو جنم دیا ہے اس کو سنبھال کر مکہ لے جانا میری امانت کو آمنہ خاتون کہتی ام ایمن میرا بیتا وہ ہے کہ مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی شان کے دنکے بجیں گے ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہے حضور کی امی کہتی ہے کہ میرا بیتا وہ ہے کہ مشرق و مغرب میں جس کی عظمت کے دنکے بجیں گے اللہ اکبر اور پھر اس کے بعد کس شان سے نبی کی امی دنیا سے جاتی ہے امام ذرقانی نے لکھائے کہ حضور کی نات پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے حضور کی نات حضور کی نات اس امت میں سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے حضور کی نات سب سے پہلے حضور کے گھر سے لکھی گئی ہے نات لکھنا یہ حضور کے گھر وانوں کا طریقہ حضور کے گھر سے حضور کی نات سب سے پہلے نات حضور کے گھر میں لکھی گئی یا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب نے نات لکھی یا حضور کی امی جناب آمینہ نے حضور کی ناپنے اب حضرت آمینہ نے کیا لکھا حضرت آمینہ کے جو اشعار ہے اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں وہ کہتی ہے ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی ہر عروج کو زوان آئے گا فرماتی ہے مگر مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا مجھے کوئی بھلا نہیں سکے گا ذرا دیکھیں تو کیوں نہیں بھلائے گا وہ آپ کی بیٹی ہے اس لیے عبدالبطلیب کی بہوے اس لیے عبداللہ کی بیوی ہے اس لیے عرب کی خاتون ہے اس لیے قریشی ہے اس لیے کہتی ہے کہ مجھے بھلایا نہیں جائے گا ہر نئی چیز پرانی ہوگی ہر عروج کو زوان آئے گا مجھے بھلایا نہیں جائے گا کیونکہ میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے اس کی وجہ سے میرا تذکرہ مشرق و مغرب میں ہو گا نارِ تدبیم نارِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ سبحان اللہ اس کی وجہ سے میرا میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کی شان سے دنیا سے جاری ہیں رسول کے چہرے پر نظر ہے زبانوں پر نانتِ مصطفیٰ ہے اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی حضور اپنی ماں کو ہی لگے امی تم بولتی کیوں نہیں ایک چھے سال کے پیغمبر کے جذبات تھے معصوم جذبات امی تم بولتی کیوں نہیں امی امن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا کہ شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں میرا ایمان ہے خیر سے امی امن نے حضور کو منع کر دیا اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں جس سے ہرنی باتیں کرتی ہیں امی امن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے میں اپنے الفاظ کے جامعے میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے تو حضور نے ننہ سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا ننے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں اور اس تیلے کو امی امن کے ساتھ کھودنا شروع کیا دعود علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کرتا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ تیلہ نرم ہو گیا امی امن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر خودی شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے خود دی تھی اور خود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی امی امن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی چلو مکہ چلنا ہے حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں امی امن میری امی امی امن میری امی امی امن نے کہا شہزادے مقام ابوہ میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے ہیں جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری حضور نے ہاتھ چھڑا دیا امی امن کہتی ہے حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے میں ڈھونڈنے لگی کہیں نہیں ملے جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی آمینہ کی امانت کہاں چلی گئی آمینہ کی امانت کہاں چلی گئی جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھی تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی رو رہے تھے حضور علیہ السلام امی امن کہتے میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دے یہ ماں ہیں آج جن ماں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے یہ ماں ہیں پتہ نہیں امی امن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوں کو خوشک کیا چپ کر آیا کیسے تسلی دی کیسے حوصلہ دیا کیسے عمت دی یہ امی امن جانے حضور جانے حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوگر ہیں صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے حضور علیہ السلام خاموش خاموش آسووں سے رو رہے ہیں حضور کی آنکھوں میں آسو ہے صحابہ اکرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضوری کو دیکھتے رہتے جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دور پڑے حضور کی طرف کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گرا تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی میری قوم کے جوانوں تمہارے پاس وارٹ سپ کے لئے ٹائم ہے نا بڑے ماں باپ کے لئے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس کھیلتے رہو وارٹ سپ دیکھتے رہو فلمیں رات کے تین تین بجے تک فیس بک پہ ٹائم پاس کرتے رہو دوستوں کے ساتھ گھومتے رہو جس دن تمہاری ماں کا چیرہ کفن میں چھپ جائے گا اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنی بڑی نعمت کھوئی ہے دنیا کی ہر نعمت کھو کر کے تمہیں واپس مل سکتی ہے لیکن ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں جو ایک بار کھو جائے پھر واپس وہ نعمت نہیں ملتی اس نامراد کے دل سے جا کر کے پوچھو جس کے ماں باپ نہیں ہے اور انہوں نے ماں باپ کو کبھی خوش کرنے کی کوشش نہیں کی آج وہ بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں آج وہ تنہائیوں میں پشتاتے ہیں آج وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو گلتی ان سے بھی وہ گلتی خدا کے لیے آپ نہ کریں آپ اپنے ماں باپ سے معافی مانگیں انہیں رازی کریں انہیں ٹائم دیں انہیں وقت دیں ان کی خوشیوں کے لیے ہر کڑوا گھوٹ پی لیں لیکن ان کو کبھی ناراض نہ کریں اللہ کے رسول مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو رہے ہیں صحابہ دوڑ پڑے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے سرکار فرماتے ہیں اچھا ہجرت حضور نے تیرپن سال کی عمروں میں کی ہے نا تیرپن سال اس کا مطلب یہ واقعہ تیرپن سال کے بعد کر یعنی حضور علیہ السلام کی عمر اب تیرپن سال کے اوپر پہنچ گئی ہے حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں صحابہ نے پوچھے حضور کیوں رو رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگیا حضور فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگئی جیسی حضرت آمینہ کا نام یاد ہے وہ آمینہ کسی کا بیٹا ولی کسی کا بیٹا گوز کسی کا بیٹا کتب آمینہ کا بیٹا محبوبِ خدا یہاں سریف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ سنی علماء غیر سنیوں سے لڑتے جگڑتے کیوں رہتے سریف اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جس نبی نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے نا ان لوگوں نے جو غیر سنی ہے میرے نبی کی ماں پہ کفر کا فتوہ دیا اور کہا کہ نبی کی ماں کافرہ تھی نبی کے باپ کافر تھے اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سریف اتنی بات کہ جو نبی کے ماں باپ کو کافر کہیں ہم ان کو امام کیسے بنائیں ان سے رشتے داریاں کیسے کریں ان کے پیچھے نمازیں کیسے پڑھیں ان کے پیچھے کھڑے کیسے ہوں ہم داریاں نہیں دیکھیں گے ہم توپیاں نہیں دیکھیں گے ہم کلم سے لکھے ہوئے الفاظ بھی تو دیکھیں گے کتابوں میں لکھے ہوئے ثبوت بھی تو دیکھیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نماز پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا کرو نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے والا امام ہے یا نبی کے ماں باپ پہ قربان ہونے والا امام ہے اس لیے کہ شفاعت آپ کو بھی لینی ہے شفاعت مجھے بھی لینی ہے قیامت کے دن اگر تم نبی سے شفاعت کی بھی مانگنے کے لئے گئے اور حضور نے کہہ دیا جو میری ماں کو کافر کہتا تھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھتا تھا تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا یہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا آپ کی ایمان پر چھوڑنا چاہتا ہوں حضور مسجد کے کونے بیٹھ کے روتے ہیں اور سرکار سے پوچھا کہ حضور کیوں رو رہے ہیں آقا فرماتے ہیں میری امی حضرت آمینہ کی یاد آگئی صحابہ سب مل کے رونے لگے حضور کے ساتھ رونے میں شامل ہو گئے حضور کی امی یاد آئی ہے آج نبی کو اپنی والدہ یاد آئی ماں یاد آئی ہے نبی کو پھر روتے روتے حضور علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوتا ہے تو سرکار اپنے صحابہ سے کہتے اے میرے صحابہ اس وقت میری ماں حضرت آمینہ حیات ہوتی تو کیا ہوتا کیسا ہوتا کیا حال ہوتا صحابہ کہتے حضور کیا ہوتا آقا فرماتے میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ میرے بیٹے محمد ادھر آؤ میری ماں مجھے آواز دیتی سرکار فرماتے میں کیا کرتا صحابہ نے کہا کیا کرتے حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اور نبی کہتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ یہ ماں ہے یہ ماں کا مرتبہ ہے لیکن آج میرا جوان کیرم چھوڑ کر کے ماں کے پاس آنے کے لئے دیا موبائل کا گیم چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس باپ کے پاس آنے کے لئے تیار نہیں ہے حضور فرماتے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا وہ جنت کی خوشبوں سے بھی محروم کر دیا جائے گا یاد رکھنا کتنے بھی بڑے منصف پہ فائز ہو جاؤ ماں باپ سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا عرض کی مولاد تور پر تو ہمیشہ آتا ہوں پہلی بار تو نہیں آیا ارشاد ہوا جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں آچل پسار کے دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں گصہ اور جلال زیادہ ہے اگر تس سے کلام کرتے ہوئے آواز اوچھی ہو جائے تو تُو درگزر کر دینا درگزر کر دینا آواز اوچھی ہو جائے تو موسیٰ اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں رہی اس لئے کہا جا رہا ہے ذرا سنبھل کرانا اللہ کے قلیب کو کہا جاتا ہے پیٹ کے پیچھے دعا کرنے والی ماں اب تیرے گھر میں نہیں ہے تو ذرا سنبھل کرانا گوھر تو کریں آپ نبی سے کہا جا رہے ہیں ماں کی دعا کیا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے بددعا کریں تنہا ماں دعا کریں اللہ ماں کی دعا قبول کرے سب کی بددعا رد کر دے اور تنہا ماں بددعا کرے پوری دنیا مل کر دعا کرے تو اللہ سب کی دعا رد کر دے ماں کی بددعا قبول کرے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چل رہے ہیں چلتے چلتے تھک گئے چلتے چلتے تھک گئے اللہ سے کہتے ہیں مولا تھک گیا ہوں سواری نہیں ہے اللہ نے فرمایا ایک میرا بندہ ہے اس سے جا کر کہو حضرت موسیٰ گئے اس سے کہا میرے پاس سواری نہیں ہے اس نے دعا کی اللہ بادل زمین پہ بھیج تاکہ میں تیرے اس بندے کے لئے سواری کا انتظام کروں بادل زمین پہ اتر آیا اس نے کہا جناب چڑھئے اور بادل پہ چڑھ کر کے جہاں چاہنا چاہتے جائیے حضرت موسیٰ بادل پہ سوار ہو گئے بادل چل پڑا اور اس کی مولا کتنا نیک بندہ یہ اس کی دعا سے بادل زمین پہ آیا ارشاد ہوا موسیٰ کوئی عمل ہی نہیں ہے اس کا یہ نیک نہیں ہے جس کو تُو نیک سمجھ رہے پھر مولا اس کی دعا کی اتنی اہمیت ارشاد ہوا اس نے تو بادل بلایا اگر آسمان بھی زمین پہ بلانے کی دعا کرتا تو ہم آسمان کو بھی زمین پہ اتار دیتے برز کی جب یہ نیک نہیں ہے اتنا نیک نہیں ہے تو اس کی دعا کی اہمیت کیوں ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ سے نہیں یہ ہمیشہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں کو خوش کر دیا تھا ماں نے مرتے مرتے کہا اللہ اس نے میری خدمت کا حق ادا کر دیا یہ جب بھی تُس سے جو دعا کرے تو اس کی ہر دعا کو قبول کر لینا اس کی ماں کی دعا کی برکت ہے اس کی ماں کی دعا کی نیکی کچھ نہیں ہے زیادہ اس کے پاس ماں کی دعا کی برکت ہے حضور فرماتے ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سوں گے بلکہ جس سے ماں باپ ناراض ہو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا شہید ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا علامہ سید نئی مدگر مراد آبادی نے لکھا ہے اگر کوئی شہید ہو جائے نا شہید اور ماں باپ یہ دونوں میں سے کوئی ایک ناراض ہو تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا مگر چونکہ وہ شہید ہوا ہے تو جہنم میں بھی نہیں جائے گا جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام آراف میں وہاں رکھا جائے گا پھر اللہ اس کے ماں باپ کو پہلے راضی کرے گا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس شہید کو جنت نہیں ملے گی سوچو شہید ہو کر بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی تو ہمیں اللہ اکبر سوچئے تو صحیح اور اپنی گفتگو کو این پر پہنچانے کے لئے ایک بات آپ سے کہوں یار جو ماں باپ کا گستاک ہو توجہ آپ کی دیان ہے آپ کا جب ماں باپ کا کوئی گستاک ہو کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے حج کر کے زکاة دے کے شہید ہو کر بھی ماں باپ کی گستاکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا ہے تو جو رسول پاپ کا گستاک ہو وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں کیسے ہی گا فکتا ہے ماں باپ سے بڑا مرتبہ نبی کا ہے نا لوگ کہتے ہیں کیسی بات کرتے ہیں مولانا آپ کلمہ پڑھنے والے جنت میں جائیں گے ہرے کلمہ پڑھ کے ماں باپ کی گستاکی کیے تو جنت نہیں ملے گی تو کلمہ پڑھ کے نبی کی گستاکی کیے تو جنت کیسے میں سے دو باتیں ہو گئی شراب کے آبی کو جنت کی خوشبو نہیں ماں باپ کے نافرمان کو جنت کی خوشبو نہیں اور کوئی کسی پہ احسان کرے تیسرا کوئی کسی پہ احسان کرے اور احسان کر کے احسان جتائے احسان کر کے احسان جتائے اللہ اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں عطا کرے گا مطلب کیا کسی گریب کی مدد کی